انسلم المسلمون من لسانہی ویدہی زندگی میں یہ تہ کر لو کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے کوئی کتنا ہی تمہاری بیزتی کرے چپ ہو جاؤ سہ جاؤ مرنے والے کی کیا عزت کیا زلط میں نے تو مر کے دیکھا ہے اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح موتو قبل انت موتو کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لئے تو میرا کیا نفع تھا تو مرنے سے پہلے مر جاؤ کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو گمرا کیا نقصان تھا تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے اگر اللہ راضی ہے تو مردہ باد اور زندہ باد سے بے نیاز ہو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حق دار ہوں اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے من سلم المسلمون من لسانہی و ایدیہی موتو قبل انت موتو چونکہ آج کل آج کل اخلاق ہیں انتقامی معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں انتقامی اخلاق ہیں مارا معاشرہ انتقامی ہے اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے برا کرو گے تو ہم برا کریں گے جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنوں گے یہ ہمارا محول ہے یہ ہمارا ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو میرے پتران کدھی کسے انہوں وادت سلام نہیں کیتا بڑے فخر سے کہہ رہی ہیں ہمارے اپنے گاؤں کی بدبار میرے پتران کدھی نہیں کسے انہوں وادت سلام کیتا مائی جڑا کرے انہوں کرنے جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں یہ وہ فخر سے کہہ رہی ہے جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہوا میرے پتران کدھی نہیں کسے انہوں وادت سلام کیتا جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا خسور ہے تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے ایک کی دس سنانے کا محول ہے تو آپ سو کی ایک بھی نہ سناؤ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک آدم نے چڑھائی کرنے لگا ایک سناؤ گے نا تو دس سناؤ گے میری طرف سے تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے سو بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا ایک آدم ان کی بڑی بیزتی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ سو گالیاں بک رہا ہے بک رہا ہے جب آگیا نا قریب شہر تو کہنے لگے دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے اگر کسی نے سن لی آنا تو تیری بڑی دھولائی کر دے گا تو تُو نے جو مجھے گالیاں دینے میں کھڑا ہوں یہیں تُو دے لے تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تیرے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تُو بڑے خلم والا وہ مشہور تھے اپنے خلم میں بردباری اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئے کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے ان کو غصہ نہیں ہے ایسے ایک عرب سردار گزر ہے معن بن زائدہ وہ بھی اپنے حلم میں بڑے مشہور تھے ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئے بھئے کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انام دیں گے تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جل جانور تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں دربار لگا عرب سردار تھا بہت بڑا دربار لگا ہوا تو کہتا سلام علیکم تو مان بن زائدہ پر ایک دور بڑے فقر کا گزرہ تھا پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا تو کہتا کیوں بھئی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے تو کہنا کہ کیوں نہیں یاد بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے تو وہ کہنے لگا پہلا وار تو خطہ گا تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کوئی تخت پر بٹھا دیا کہاں بھر ساری تعریفیں اللہ کی ہیں میری تو کوئی حقات نہیں تو وہ کہنے لگا جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گواری نہیں ہے میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں برے داروار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر را فقط قدس سلم تو وہ یہ بار بھی خالی گیا تو پھر کہنا کہاں فَجُدْ لِيَبْنَ نَاقِصَتًا بِمَالٍ ہو 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 گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دے نا اب پھر عرب سردار ہو فَجُدْ لِيَبْنَ نَاقِصَتٍ بِمَالٍ بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے میں نے جانا ہے میں کہاں بھئے اس کو تین ہزار دے دیا جائے اللہ اکبر تو کہنے لے گا قَلِيلٌ مَّا آتَيْتَنِي وَإِنِّي لَأَتْمُوا مِنْكَ فِي الْكِثِيرِ یہ تو بہت تھوڑا تُو نے دیا ہے مجھے اور دے کہاں چھا بھئے تین ہزار اور دے دو تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں کہنے لے گاں پھیر جا پھیر جا اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں سَعَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُبْقِيكَ ذُخْرَ فَمَا لَكَ فِي الْبَرِيَّةِ مِنْ نَذِيرِ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسے کو سلامت رکھے تیرے جیسے دنیا میں کسی مانے جانا ہی کوئی نہیں فَمِنْ كَلْجُودُ وَلْإِفْضَالُ حَقَّ وَفَضْلُ جَدَيْكَ كَالْبَحْرِ الْغَزِيرِ تو ہی سخی ہے تو ہی کریم ہے اور سمندر بھی تیری سخاوت کیا کے کچھ نہیں ہے تو نے کہا اچھا بھئی تو نے ہماری برائی کیا ہم نے تمہیں چھ ہزار دیئے اب تو نے ہماری تعریف کیا پھر دس ہزار اور دے دو ہاں ہاں باتیں ہی رہ گئیں کان سے لائیں ایسے لوگ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے بدلہ لینے کا ہے اس نے میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے اعلیٰ درجہ کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ سلامت بن جاؤ سلامتی بن جاؤ سلامتی کی علامت بن جاؤ من سلم المسلمون من لسانہی ویدی اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ایل ایمان افول سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے کلمہ نماز روزہ حض زکار اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدی یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے ادنا درجہ ہے ادنا درجہ پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجہ پر آ سکتے ہیں وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی پر تقدیر پر اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ایل ایمان افضل سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان ہے جو آدمی اسلام میں جو آدمی اخلاق میں جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجہ پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجہ پر پہنچتا ہے اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجہ پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا اب یہ کہاں پہنچے گا میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان حسن اخلاق حسن اخلاق ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق یہ بھی ایک اور حدیث ہے یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے تو آپ نے تین چیزیں فرمائیں جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو نہیں کرتا سلام نہ کریں کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں ہم تو کبھی بھی نہ کریں ہم تو کبھی بھی نہ مو تھوکیں بھی نہیں ہم تو تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو جو ماحروم کرے اسے عطا کرو جو زیادتی کرے اسے درگزر کرو یہ تین کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبی عالی اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے عالی اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے یہ تو ہے نا لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا کیا مطلب کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے تو یہ